مصرد آمد میں حدیث ہے مشکاتلل موجود ہے سنن دارمی میں موجود ہے سنن ابن ماجا میں موجود ہے کئی حدیث کی کتابوں میں کہ نبیل اسلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑی لکیریں کھینچیں اور پھر سیدھی لکیر پہ جو امھلی رکھ کے کہا اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے سرات مصطفیم پس اسی کی پیروی کرو اور اردگرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی بصیحت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم در جاؤ یہ نبیل اسلام نے سورة الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ سرات مصطفیم ہے اور اردگرد تیڑے راستے ان سے پچنا اور مزید کی بات اس کا ایک طریق سننے بن نماجہ میں ہے اس میں الفاظ ہے نبیل اسلام نے دو ٹیڑی لکیریں دائیں کھینچیں دو بائیں کتنی ہوگی چار یعنی چار ہوئی چار ہوئی اور فرمایا کہ یہ درمیان مارا میرا راستہ آپ میں ہے تو آٹی تریفہ دار کے گھنے اللہ تعالیٰ یہ ہے سرات مستقیم